اللہم کی طرح لگائی جاتی ہے تو اس کریم کے پورے بیشتار سے ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں اس کا کیا کیا فیدی ہیں اور کیا کیا بنو فیٹ ہے تو آپ لوگ ہمارا اس ویڈیو کو لاش تک دیکھئے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمارا ویڈیو آپ لوگ اچھ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارا اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ساتھ ہمارا اس چینل کو میں کون کون سا سماگری کو ملائی گئی اس کا کنٹینٹ کے بارے میں پہلے جان لیتے ہیں تو پہلا جو اس میں ڈالا گیا آپ کا بیٹھا میتھا سون ڈالا جاتا ہے سون پوائنٹ فائی فرتیسر جیٹھا میسین ڈالا جاتا ہے مکنا جول ڈالا جاتا ہے آدھی دعوی کو ملا کر اس کریم کو تیار کیا جاتا ہے جو بنا بنایا کسی بھی میڈیکل اشٹر یا جینرل اشٹر میں بہت اوسانے سے مل جاتا ہے وہاں سے لے کے آپ اسے اپیوگ میں لا سکتے ہیں کہ وہ باہری پوریوگ کے لیے بنائے گئی کریم ہے چلیے ہم جانتے ہیں بیٹامین جی ایم کریم کا فائدی کے بارے میں پورے بیستار سے تاپ لوگ ہمارا اس ویڈیو کو لاش تک دیکھئے گا تو بیٹامین جی ایم کریم ایک انٹی فنگل اور انٹی بیکٹریل کریم ہوتا ہے یہ کریم ان کیمیکل میسینجر کو روکنے کا کام کرتا ہے جو آپ کا ایلرجی کو فیلاتی ہے اس کو روکنے کا کام کرتا ہے جسے آپ کا اسکین میں انفیکشن سے بچاتا ہے یا مارکٹ میں یا بہت اوسانی سے کسی میٹیگرل اشٹر میں بہت اوسانی سے مل جاتا ہے اس کی پرائز بھی بہت کم رہتی ہے بات کریں اس کریم کا اور فائدے کے تو جیسے آپ کا اسکین ایلرجی ہوگیا اسکین سے سمبندی سکرمن محاسی اور خجلی جیسے بیماریوں میں بہت رہا دیتی ہے آپ کا اینی انفیکشن جیسے آپ کا جانگو کے اندر جو خجلی ہو جاتی ہے کلکلہ ہٹ ہو جاتی ہے اس میں اس کریم کو لگانے سے بہت اچھا لاب ملتا آپ کا فنگل انفیکشن جو ہوتا ہے جیسے فنگل انفیکشن کرتے ہیں اس میں اس کریم کو لگانے سے بہت اچھا کام کرتی ہے اور بیکٹریل انفیکشن کو کام کرتی ہے اور جو ایکزیما ہوتی ہے اس میں بھی آپ اس کریم کو لگا سکتے ہیں لیکن اس کریم کا پریجوگ کرنے سے پہلے آپ اپنی داکٹر کے ہی سلاحہ کنوصہ اس کریم کا اپیوگ کرنا چاہے اپنی مرجی سے اس کریم کو نہیں لگانا چاہے ایک باہری پریجوگ کے لیے بنائی گئی کریم ہے اس کو لگانے کے بعد اپنی ہاتھوں کو اچھی طرح سے چابوں سے دھولینا چاہے جس استان میں بھی اس کریم کو لگانا ہے اس کو پہلے اچھی طرح سے صاف کر کر ساپ کپڑے سے اچھا طرح سے پوچھ کر اس کریم کو لگا سکتے ہیں کم ماترہ میں اس کریم کو لگانا ہے زیادہ ماترہ میں بھی آپ اس کریم کو اپیوگ نہ کریں اور آپ کا داد، خاج، خجلی، ایگزیما، سورائسیس، اسکین ایلرجی، چرم روگ آدھی میں اس کریم کو لگایا جاتا ہے تو بات کریں اس کریم کا سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی آپ کا ہوتا ہے کیونکہ ایک ایلوپیتک کریم ہے اس لیے اس کریم کو اپیوگ کرنے سے پہلے آپ اپنی ڈاکٹر کے سلاح ضرور لیں تو اب ہمارا ویڈیو لاش ہوتا ہے اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند رہا ہو تو ہمارا اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس چینل کو آپ لوگ سسکرائب کر لیجئے تو چلیے پھر ملیں گی نیشت ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی